موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا میزبان وکار حسائم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈ لائنز پر پاکستان کو گیس سپلائی ممکن ہے روسی صدر بلادی میر پیوٹن کی وزیر آدم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو وزیر آدم شہباز شریف کی شنگائی تعاون تنظیم کے ثربراہان مملکت کے سالان اجلاس کے موقع پر حسبوخ صدر سے ملاقات بغاوت کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم کی ایڈجسٹس نے ریمانکس دیئے کہ جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو زمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے سرط پار حملے میں تین جوانوں کی شہادت کا معاملہ اغوانستان کے ساتھ اٹھایا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ افغان انتظامیہ مستقبل میں ایسے واقعات کے دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنا عمران خان کے لیڈلے پن کو تحافظ دینے والے اگر اپنی روش تبدیل کر دیں تو عمران خان سے نمٹ نہ تین دن سے زیادہ کا کام نہیں مریم نواز کہتی ہیں حکومت سے شکوا ہے عمران خان کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے وزیر آدم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کو پائپ لائن گیس سپلائی ممکن ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ پاکستان کو پائپ لائن گیس سپلائی ممکن ہے غیر ملکی خبر اسہ دارے کے مطابق روسی صدر نے یہ بیان وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران دیا روسی صدر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو گیس سپلائے کے لیے ضروری انفرا اسٹرکچر پہلے سے موجود ہے قبل ازی وزیر آزم شہباز شریف کی روس کے صدر ولادر مرپیوتر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت تاجکستان اور ازبکستان کے صدور سے ملاقات ہوئیں وزیر آزم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادرہ خیال کیا گیا دوسری طرف وزیر آزم نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات کی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادرہ خیال کیا گیا یہ ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے سالانہ اجلاس کے موقع پر سمن قند میں ہوئی اس موقع پر وزیر خزانہ مپتہ اسمائی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر دفاع خواجہ محمد آسیب بھی وزیر آزم کے ہمراہ تھے مزید بران شہباز شریف نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی جس میں خطے کی صورتحال اور بخمی دلچسپی کی صورتحال پر باتچی کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا دوران سمار اسپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے کہا کہ شہباز گل نے بات ایک نیوز چینل پر کہی تھی وہ نیوز چینل ملک کا ہر دوسرا شہری دیکھ رہا تھا آرمڈ فورسز میں بھی نیوز چینل دیکھا جاتا ہے یہ بات بغاوت پر اقسانے کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے چیف جسٹس ادھر منرلہ نے استفسار کیا کہ شہباز گل نے کسی ایک کو کہا ہو کہ بغاوت کرو تو بتائیں اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا شہباز گل نے ایک کو نہیں اپنے بیان سے سب کو بغاوت پر اقسایا چیف جسٹس ادھر منرلہ نے استفسار کیا کہ قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کیسے یہ الزام بنتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر منرلہ نے فاریکین کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل کو زمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض شہباز گل کو رہا کرنے کا حکم چاری کیا ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتقار نے کہا ہے کہ پاکستان میں سہلاب سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے ایک ہزار چار سو افراد تباک ان سہلابوں میں جانباہ ہوئے گلوبل کاربن فوٹ پرنٹ میں انتہائی کم حصے کے باوجود پاکستان بھاری قیمت چکا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتقار کا کہنا ہے کہ سرحد پار حملے میں تین جوانوں کی شہادت کے معاملے کو اغوانستان کے ساتھ اٹھایا ہے اغوان انتظام یا مستقبل میں ایسے واقعات کے دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائے دفتر خارجہ میں میڈیا کو دی گئی ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے واضح کیا کہ اغوان انتظام یا ایسے واقعات کا صدباب کریں ترجمان نے کہا کہ یو اے ای میں کرکٹ میچ کے دوران بدتمیزی اور مار پیٹھ کے واقعات افسوسناک ہیں دونوں برادر ممالک کے دوست عوام کے درمیان ایسے واقعات کی گنجائش نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کی فلیش اپیل ایک سو ساتھ میلین ڈالرز کی تھی فلیش اپیل کی ستر فیصد کے قریب امداد کے اعلانات کیے گئے امداد مختلف طریقوں کیش براہ راست اقوام متحدہ کو اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کو فراہم کی جا رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشتگردی سے مزید تین کشمیری شہید ہو گئے مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائز زون ہے یہ ناقابل قبول صورتحال ہے پاکستان عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سہلاب سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے چودہ سو افراد تباہ کن سہلابوں میں جابہک ہوئے گلوبل کاربن فیٹ پرنٹ میں انتہائی کم حصے کے باوجود پاکستان بھاری قیمت چکا رہا ہے پاکستان مسلم لگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی کسی فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی معیشت ایک دم سے بحال نہیں ہو سکتی جب نئے انتخابات کے بعد اگلے پانچ برس کے لیے حکومت آ جائے گی تو نئی پالیسیاں وضع کی جائیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے آرمی چیف کی تائیناتی کو متنازع بنایا اس شخص کا نام ہی فتنہ خان ہے عمران خان نے اقتدار میں فوج کی تعریفیں کی جب اقتدار سے اتر گئے تو ایک ادارے کو کبھی نیوٹرل کہا پھر کہا جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے پھر اسے متنازع بنایا اب اگر وہ کسی ایک بات پر قائم رہے تو ان سے بات کی جائے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کسی خاتون جج کی بھرے جلسے میں عزت اچھانے اور بعد میں آکا موفی مانگنے تو یہ درست نہیں ہے آپ کا کام تو ہو گیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں موفی مانگنے کے باوجود اتنے حال حاشمی پانچ برس کے لیے نہ اہل ہوئے عمران خان کا بیان نہ قابل موفی نہیں ججز کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا اگر عمران خان کو چھوٹ دی گئی تو کل کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جڑی شریف برابر کی شریک ہوگی مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دباؤ ڈال کر الیکشن جل کرانے کی بات کی جاتی ہے اس معاملے میں حکومت کو اس شخصی بات نہیں سننی چاہیے ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلے بھی انقلاب کی کال دی تھی جو ہوا میں ہی رہ گئی انہوں نے مزید کہا کہ آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو مذہب کی تعریف کچھ اور ہوتی ہے اور اقتدار سے اترتے ہی تعریف تبدیل ہو جاتی ہے آپ نے کلمے کا مطلب بلکل سیاسی بنا دیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چنا گیا تو آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے کبھی سچ نہیں بولا اور یہ بات کرتے ہیں عمران خان مذہب کا استعمال نہ کریں کی عزت اچھال دیں کسی خاتون جج کو آپ اس کی تظلیل کریں جلسے میں کھڑے ہو کے بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا اس کے بعد دیمج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پر بات آ گئی ہے تو ڈسک والیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ہم سن سن کے ہمارے کان پک گئے کہ لوگ کی نظر میں سب برابر ہیں اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بچارہ تو ابھی نحال حاشمی کی طرح تلال چودری کی طرح دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بچارہ اگلے پاند دس سال کے لیے ڈسک والیفائے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا مزید خبریں بھی بورٹن کا حیث ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی